دوستو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے پودے پر کوئی بھی پتے نہ ہو وہ مگر وہ پھر بھی زندہ ہو وہ جو ہے پتے نکال سکتا ہو وہ مرا نہ ہو تو چلیے جانتے ہیں کہ وہ کس طرح ہم چیک کریں کہ وہ زندہ ہے یا مر چکا ہے دوستو اس پودے کا جاننا اب اتنا ضروری نہیں ہے کیونکہ اس نے اب جا کے نیچے سے اپنے پتے نکال ہی لیا ہے تو اس سے صاف ظاہر ہو جا رہا ہے کہ یہ زندہ ہے اب جو ہم نے جاننا ہے کہ یہ زندہ ہے کہ نہیں پودا تو وہ ہمارا یہ والا پودا ہے اس کو ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ پودا زندہ ہے کہ نہیں تو اب ہم اس کو دیکھیں گے کس طرح جو ہے یہ چیک کریں کہ یہ زندہ ہے کہ نہیں دوستو چلیے سب سے پہلا جو میتھرڈ ہے ہمارے پاس وہ یہ ہے کہ ہم نے جو ہے اس کی شاہ کو اپنے ناخونوں کی مدد سے کھورجنا ہے زیادہ سا ہم اس کو اب زیادہ سا کھورجتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اسے اگر میں قریب لاؤں تو یہ اندر سے ابھی ہلکا گرین ہے اس کا مطلب یہ زندہ ہے اگر آپ کا پودا سا جائے میں سکریچ کیا وہ ایک دم سوکھا ہوئے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کلپ میں کہ ایک دم سوکھا ہوئے تو اس کا مطلب وہ پودا مر چکا ہے اور اگر جو ہے وہ گرین ہے تو مطلب زندہ ہے اور اگر ڈائے بھی ہے تو میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ ہم ہنڈیڈ انڈ بن پرسنٹ نہیں کہہ ہنڈیڈ پرسنٹ نہیں کہہ سکتے کہ وہ مر چکا ہے مگر اگر آپ جو ہے اس کو چیک کر لیتے ہیں یہاں تک اس لیول تک بلکل زمین کے کہ وہ اگر وہ ڈائے آ رہا ہے تو ہم نائنٹی پرسنٹ جو ہے اپنی ہوگ جو ہے ہماری چلی جاتی ہے کہ وہ زندہ ہوگا اور اگر وہ گرین ہے تو وہ زندہ ہے مگر یہاں تک کہ وہ سوکھا ہوئے تو اس کی ہوگ وہ نائنٹی پرسنٹ چانچ ہوتا ہے کہ اب وہ مر گیا دوستو دوسرا میتھڈ جو میں پاس آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ ہم نے یہاں تک چیک کر لیا اس اینڈ پوائنٹ تک ایک دم ہمارا پودہ سوکھا ہوئے تو ہم نے اب چیک کرنا ہے نیچے سے اس کی جڑ نکال لی ہے مگر میرے پودہ صحیح ہے تو میں اس کی جڑ نہیں نکال لوں گا آپ نے جڑ نکال لینی ہے پودے کی اور پھر اس کو سیم اسی طرح جس طرح ہم نے شاکھ کو سکریچ کیا تھا شاکھ کو اسی طرح آپ نے اس کو بھی چھیلنا ہے اس کے اوپر سے زیادہ بارک ہٹانا ہے اور پھر چیک کرنا ہے اگر وہ ہری ہے تو مطلب پودہ زندہ ہے ہم اس پودے کو یہاں تک کٹ کے تھوڑا سا ایک دو نوڈز رکھیں گے اور پھر اس کو اس کی جگہ پر لگا دیں گے تاکہ نوڈز ایریہ ہم اس لئے اکیں گے اگر وہ زندہ ہے تو پھر وہ نوڈز ایریہ سے نینے پتے اپنے نکال لیں مگر اگر جو ہے وہ اندر ڈرائے ہیں جو جڑ ہے وہ بھی اندر سے اسی طرح لکڑی ہو چکی ہے سوک چکی ہے تو ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ 101% آپ کا پودہ پھر مڑ چکا ہے پھر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے اور اگر وہ زندہ ہے اگر وہ ہری ہے اور کچھ کچھ جڑے ہوتی ہیں جو گلنے لگ جاتی ہیں جو کہ پھول کے نرم پڑ جاتی ہیں گلنے لگ جاتی ہیں تو آپ نے انہیں کار دینا ہے ان کو ٹرم کر دینا تاکہ جو ہے جو باقی صحیح جڑے ہیں وہ بھی نہ اس کے ساتھ ساتھ گل جائیں تو آپ نے اس کو جو ہے اس کو بھی یہ کام کر کے واپس لگا دینا ہے ایک دو نوڈ ایریا چھوڑ کے اور اس کے ساتھ کو سمپل ہی کیئر کرنی ہے جب وقت ہوگا پھر وہ جو ہے اپنے پتے نکال لے گا دوستو آج کے لئے اتنا ہی کافی ہے پھر کسی اور ویڈیو ملتے ہیں تب تک کے لئے اللہ حافظ اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میں چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ بہت سے لوگ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں اور چینل سبسکرائب نہیں کرتے تو ہم لوگ میں بہت محنت کرتا ہوں یہ ویڈیو بنانے میں تو آپ لوگ کیسے گزارش یہ یہ ہے کہ آپ لوگ میری چینل کو سبسکرائب کر دیں